بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو میں لے رہا ہوں تین کلو بیف کا گوشت بیف کی یہ ریسپی ہے ہلکیہ سے چربی والا گوشت ہے میرے پاس ٹھیک ہے سات سو پچاس گرام تین پاورٹ ٹیمارٹریس میں شامل کر رہا ہوں چار بڑے سائز کی پیاس کٹنگ کر کے وہ اس میں شامل کر رہا ہوں ادرک اور لیسن کا پیسٹ تقریباً پانچ چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے ریڈ چیلی پاورٹر دوستو تین کھانے کے چمچ اس میں شامل کر رہا ہوں ہلدی پاورٹر ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں شامل کر رہا ہوں نمک اس کے اندر دو کھانے کے چمچے آپ نے شامل کرنا ہے اور گھی اس کے اندر دوستو تقریباً دو کپ آپ نے شامل کرنا ہے تقریباً چار سو گرام کے قریب ایک لیٹر اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے بہت زیادہ پانی سے آپ نے اس پتیلے کو نہیں بھر دینا کیونکہ دوستو ٹیمارٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے پیاز نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے ادرک لیسن نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اور دوستو گوش نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تقریباً ایک گھنٹہ یا ستر اسی منٹر تک ہم پکائیں گے ہلکی آنچ پہ دیکھیں آنچ کو آپ تیز کریں گے پانی سارا ڈرائی ہو جائے گا گوشت گلے گا نہیں گوشت اکڑ جائے گا اور نیچے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے دیکھیں دوستو جب آپ ہلکی آنچ پہ گوشت کو گلاتے ہیں یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تو ایسے ہی آپ نے کرنا ہے تقریباً سارسے ستر منٹ کے بعد دوستو کور کو میں ہٹا رہا ہوں بیچ میں صرف ایک مرتبہ میں نے اس کو چیک کیا تھا بار بار چیک نہیں کرنا آپ نے بار بار ڈھکن کو بھی نہیں ہٹانا اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بار بار گوشت کو ہر دس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اسٹیم ہوتی ہے جو گوشت کو گلاتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں گوشت نے ایک گھنٹے میں گلنا ہوتا ہے وہاں دو گھنٹے لے جاتا ہے اور گوشت آپ کا کالا پڑ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے گلتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر دوستو تو تیز آنچ پہ سب سے پہلے اس کا پانی ہم نے خوش کر لینا ہے اور اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں تقریباً تین چمچ زیرہ پاورڈر کے دھنیا اکوٹا ہوا دو چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں تو اس کے اندر دوستو کوئی بہت زیادہ مسالوں کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے یہ ایک تریریشنل سالن میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں جو کہ ایک روایتی سالن ہوتا ہے ہمارا وہ تو اس کی تھوڑی سی بنائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا یہ جو پانی ہے نا یہ اس میں سے تقریباً ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کا جو گھی تھا نا یہ اوپر آ گیا ہے اب اس کے اندر دوستو میں شامل کروں گا دہی کیونکہ سالن کے اندر دہی شامل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو دہی اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں تقریباً ایک کپ دو سو پچاس گرام کے قریب دہی کو ہمیشہ پھینٹ کے سالن میں ایڈ کیا کریں اور جب سالن کا پانی ڈرائی ہو جائے نا دوستو خوشک ہو جائے جب آپ نے دہی ایڈ کرنی ہے اگر سالن کے اندر پانی ہوگا پھر آپ اس کے اندر دہی ڈال دیں گے چاہے آپ پھینٹ کے بھی ڈالیں گے نا تو دہی پھٹ جائے گی اس چیز کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو دہی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد صرف دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے جیسے ہی دہی کا پانی خوشک ہوگا اس کا میں چولہ بند کر دوں گا تو یہ دیکھیں دوستو دہی کا پانی اس میں سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ تقریباً ایک چمچ کے قریب چولہ اس کا میں نے بند کر دیا ہے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں فائنلو تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے لک دیکھیں اس کا کتنا زبردست ہمارا یہ سالن تیار ہوگا ہے دیکھ کے ہی مجھے یقین ہے آپ کے موں میں پانی آگیا ہوگا دوستو تو بہت ہی زبردست اور سمپل سی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جہاں تک دوستو اس ریسپی کی سرونگ کی میں آپ کو بتا دوں تو تین کلو گوشت کی اگر آپ یہ ریسپی بناتے ہیں تو تقریباً اس کو پندرہ سے اٹھارہ فراد کی یہ سرونگ ہے آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو دعوت ہو اس کے ساتھ آپ نے کوئی اور چیز بھی رکھی ہے تو کم سے کم پندرہ سے اٹھارہ فراد کی یہ سرونگ ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ